کیا ایجنڈا رہنے والا ہے سکار کا دیکھئے آج تو کام سمحالے ہیں اور دیش کے اندر میں ٹیکسٹائل سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں سب سے جادہ نوکری دینے والا سیکٹر ہے اور آج دنیا میں بھی ٹیک ہے ایک اچھا سہیہول ہم ایکسپورٹ میں بھی سیر ہے تو آج پرثم دن ہے میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ ٹیکسٹائل آنے والے دن میں دیش کے آکانچھاؤں کے انروپ پردھان منتری کے دشان نردیشن میں ہم سب اس کو لے جانے کا کام کریں گے کیونکہ یہ کشان سے بھی جورا ہوا ہے اور اب مین میڈ ٹیکسٹائل بھی اب دنیا کے اندر آ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹائل سیکٹر ابھی بھی اور آگے بھی ایک بہت بڑا لوگوں کو روجگار دینے کا اب سرکر کام کرے گا دیکھئے آج تو کام سمجھالے ہیں اور اور دیش کے اندر میں ٹیکسٹائل سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں سب سے زیادہ نوکری دینے والا سیکٹر ہے اور آج دنیا میں بھی ٹیک ہے ایک اچھا سہیہول ہم ایکسپورٹ میں بھی سیئر ہے تو آج پرثم دن ہے میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ ٹیکسٹائل آنے والے دن میں دیش کے آکانچھاؤں کے انروپ پردھان منتری کے دشان نردیشن میں ہم سب اس کو لے جانے کا کام کریں گے کیونکہ یہ کشان سے بھی جورا ہوا ہے اور اب مین میڈ ٹیکسٹائل بھی اب دنیا کے اندر آ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹائل سیکٹر ابھی بھی اور آگے بھی ایک بہت بڑا لوگوں کو روجگار دینے کا اب سرکر کام کرے گا دیکھئے آج تو کام سمحالے ہیں اور دیش کے اندر میں ٹیکسٹائل سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں سب سے زیادہ نوکری دینے والا سیکٹر ہے اور آج دنیا میں بھی ٹیک ہے ایک اچھا سہیہول ہم ایکسپورٹ میں بھی سیر ہے تو آج پرثم دن ہے میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ ٹیکسٹائل آنے والے دن میں دیش کے آکانچھاؤں کے انروپ پردھان منتری کے دشان نردیشن میں ہم سب اس کو لے جانے کا کام کریں گے کیونکہ یہ کشان سے بھی جورا ہوا ہے اور مین میڈ ٹیکسٹائل بھی دنیا کے اندر آ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹائل سیکٹر ابھی بھی اور آگے بھی ایک بہت بڑا لوگوں کو روجگار دینے کا اپسرکت کام کرے گا